ایڈی کمال کے کمالات کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا جال بچھا دیا دوستو سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتورٹی کا اسسنٹ ڈیریکٹر کمال کی غیر قانونی تعمیرات کا دائرہ کار بتدریج بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے دوہزار بائیس سے لے کر اگس دوہزار تئیس تک یہ ڈسٹرک سینٹرل میں غیر قانونی تعمیرات کرواتا رہا ڈسٹرک سینٹرل سے ہٹنے کے بعد ملیر اس کے حوالے کر دیا گیا یہاں بھی اس نے خوب گل کھلائے اس کے ساتھ ساتھ یہ نورت کراچی میں بھی کام کرتا رہا تشکر ڈیجیٹل کی ویڈیو میں خوش آم دی ناظرین اب ایک بار پھر ایڈی کمال نے گلستان جہر میں انٹری دی ہے اور یہاں اپنا سسٹم مضبوط کیا ہے ذرائع کے مطابق یہاں پر ایک کمرشل پلات سے پچیس سے تیس لاکھ روپے لیے جا رہی ہیں ذرائع بتاتے ہیں کہ نورت کراچی میں بھی اس کے سسٹم کو انٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین جن پلات پر غیر کانونی تعمیرات جاری ہیں ان میں یہ پلات شامل ہیں نورت کراچی میں پلات نمبر اے تین سو پچھتر سیکٹر گیارہ آئی جہاں دو پلاتوں کو ایک کر کے ان لیگل ڈاکومنٹس کے ساتھ یہ ویڈاؤٹ عمل کمیٹ بنایا گیا ہے اس کے علاوہ گلستالے جوہر میں پلات نمبر بی ایک سو اونسٹ بی بٹا اے اے تین سو بائیس بی بٹا تین بی ایک سو سیتیس بی بٹا تین اے ایل پانچ بلوک نمبر چار ایس بی نو بلوک نمبر چار ایسے تین اور چار بلوک نمبر دو سی چودہ بلوک ایک بٹا اے بیسمنٹ پلس گراؤن پلس ٹو سی چھالیس بلوک ایک بیسمنٹ پلس گراؤن پلس ور سی چودہ بلوک ایک بٹا اے اسکیم چھتیس اور بلوک گیارہ اسکیم چھتیس گلستان جوہر شامل ہے یہاں پر بھی ایڈی کمال کھل کر پیدا گری کر رہا ہے دوستو ایڈی کمال کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو ہمیں جا بجا اس کے کارنامے بکھنے نظر آتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایڈی کمال سین بیلڈنگ کنٹرول آتوریٹی کے سسٹم کا انتہائی اہم کارندہ اور چلتا پرزہ ہے اسے کریڈٹ برکراچی کے مختلف علاقوں میں غیر کانونی تعمیرات موجود ہیں ناظرین ذرائع کے مطابق ایڈی کمال ماضی میں نیو کراچی کا سسٹم بھی بھرپور دھڑلنے کے ساتھ چلا تا رہا ہے معاملات خوش اسلوبی سے نمٹانے گولڈن ڈیل کرنے غیر کانونی تعمیرات کے بعد ان کے برقرار رکھنے کی گارنٹیاں دینے اور سب کو خوش رکھنے میں اس کا کوئی ساری نہیں ہے دوستو ایڈی کمال نورت اور نیو کراچی میں بھی کمرشل کا بے تاج بادشاہ تھا آج پھر نیو کراچی نورت کراچی اور گلستان جوہر میں اس کے نام کا ڈنکہ بج رہا ہے کسی کو بھی غیر کانونی تعمیرات کروانی ہو تعمیراتی قوانین و زبابط کا دھڑن تختہ کرنا ہو وہ سیدھا اس سے رجوع کرتا ہے اور یہ صاحب ہر طرح کی گارنٹیوں کے ساتھ بھاری رقم کے ایویز معاملہ سیٹ کر لیتے ہیں ذرائع کے مطابق لستان جوہر میں ایڈی کمال غیر کانونی میز نائن بنوانے کا پیکج بھی دے رہا ہے ان غیر کانونی میز نائن میں فلیٹ بھی بنوا رہا ہے اور اس کے ایوز بھاری مال پکڑا جا رہا ہے دوستو ایڈی کمال کا شمار سیند بللنگ کے ان کرپ ترین افسران میں کیا جا سکتا ہے جو جیسا دیس ویسا بیس کے مقالے پر عمل کرتے ہیں یعنی ایڈی کمال ایسا تیز درار معاملہ فہم اور کائیاں افسر ہے جو ہر دور میں یعنی کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے خاموشی اور رازداری سے اپنا سسٹم کہیں نہ کہیں ایڈجیسٹ کر لیتا ہے یعنی یہ کہ اس کی دکان چاہے سیزن آف ہو یا آن چلتی نہیں بلکہ دوڑتی رہتی ہے ایڈی کمال کا کمال بھی یہی ہے کہ وہ خاموشی سے کروڑوں روپے ڈکار کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوکتا رہتا ہے ایڈی کمال کا شمار ان کرپ لوگوں میں ہوتا ہے جو ساری کرپشن کرتے ہیں لیکن بظاہر دکھائی نہیں دیتی اس جیسے لوگوں نے ہر دور میں پیدا گری کی ہے اور سسٹم بنایا ہے ناظرین ذرائع کے مطابق اس دفعہ ایڈی کمال کو گلستان جوہر کو کنکریٹ کا جنگل بنانے کا ٹاسک دیا گیا ہے تشکر نیوز ان کالی بھیڑوں کی نشاندہی کرتا رہے گا نہ کوئی دھونس کام آئے گی نہ کسی کی دھمکی کوئی اثر رکھے گی شہر کو غیر قانونی تعمیرات کا جنگل بنانے والوں کو ایکسپوز تک کیا ہی جائے گا ہم وزیر علیہ السیند مراد علی شاہ وزیر بلدیاز سعید غنی ڈی جی ایس بی سی عبدالرش سلنگی اور مقتدر حلقوں سے غزارش کرتے ہیں کہ ان کو پکڑا جائے یہ معلوم کیا جائے کہ یہ حال ہی میں کیسے ترکی کے دورے کر کے آئے ہیں سوال یہ ہے کہ ایک سرکاری ملازم کس طرح پوری دنیا میں گھوم پھیر سکتا ہے جبکہ ایک عام ملازم جس کی تنخواہ ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے ہو وہ اس طرح کے سیر سپاٹو کا سوچ بھی نہیں سکتا ہماری غزارش ہے کہ ان کے پاسپورٹ چیک کیے جائیں اس طرح سب کچھ پتا چل جائے گا کہ ایک عام سرکاری ملازم یہ ایاشیاں کس طرح سے کر رہا ہے اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا ایک آئیکن پریس کریں اس کے علاوہ اہلیان کراچی کے لیے روزنامت شکر ہر اسٹال پر موجود ہے